بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع دنوبنا و علیہ و وسیعہ و آمینہ و خلیفتہی و ذریتہی و باب الحکمہ سید الوسیعین امیر المومنین علی ابن ابی طالب و علیہ وآلہ لطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین لا سیما لبقیت اللہ فی الارضین و حجتهی علی الاعلمین اما آبادو فقط قال الصدیقت الطاہرہ صبت علی مسائب لعنہ سبت علی الایام سبنا لیالیہ سلوہ عزیزان محترم ایام فاطمیہ ہیں اور تیرا جماع دل اول سے تین جماع دل سانی تک یہ بھی اس دل ایام فاطمیہ کے انوان سے پیچھانے گئے ہیں پیغمبر اسلام کی شہادت کے بعد اور پیغمبر کی وفات کے یا پچھتر دن بعد یا پچھانوے دن بعد بی بی کی شہادت واقع ہوئی اس لیے تیرہ سے تئیس تیرہ سے تین جماع دل سانی تک یہ بیس دن جو ہیں ایام فاطمیہ کے ہیں جناب زہرہ کی شہادت کے ایام ہیں حضرت عبام زمانہ کی خدمت میں ہم تازیت پیش کرتے ہیں اور اسی طرح تمام ان بی بی کے چہنے والے اور پیروکار کے خدمت میں اور دعا گوئے ہیں کہ ہم سب کو خدواند مطال ان کی سیوت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جب بھی تاریخی واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے تاریخی واقعات دہرائے جاتے ہیں شخصیتوں کی زندگی پر بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ گزشتہ لوگوں کے ذکر کا کیا فائدہ ہے آخر تاریخ کو کیوں دہرائے جا رہا ہے تاریخ کے دہرانے کا فائدہ کیا ہے آخر کچھ مقصوص شخصیتوں کے بار بار ذکر سے کیا ملتا ہے کہ جو ہر سال کبھی ملاد کی صورت میں کبھی فرشیعزہ کی صورت میں ان شخصیتوں کے تذکرہ ہوتے ہیں اور ان کی یاد کو زندہ رکھا جاتا ہے کیا فائدہ ہے کیا یہ جمعود نہیں انسانوں کی افکار میں کہ وہ گزشتہ شخصیتوں کی تذکرہ کرتے رہے کیا یہ رجت نہیں قدامت پرستی نہیں فرسودگی نہیں اب تو زمانے میں ترقی کر لی ہے ٹیکنالوجی ارتقاء زمانہ حاضر وہ سارے نشب و فراز ہیں تو کیا ضرورت ہے کہ جدید زمانے کو چھوڑ کر انسان ماضی میں غرق ہو جائے آخر کیوں ہے ایسا کیا یہ صرف احساسات مذہبی تو نہیں ہے کیا یہ ایک عقیدت تو نہیں ہے عقیدت مذہبی اور مذہب محض خیالات کیا ایسا تو نہیں ہے کہ انسان اپنے استراب کو کم کرنے کے لئے مذہبی شخصیتوں کے تذکرے کرتا ہے تحقیلی طور پر سکون پا سکے اور بس آخر کیوں انسان ان چیزوں میں مشغول ہے یہ بہت سارے لوگوں کی طرف سے اس قسم کے اعتراضات ہوئے اور ہر دفعہ ہوتے ہیں اسی وجہ سے کبھی آئیمہ کی شخصیتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے کبھی مذہب کی احنت کی جاتی ہے اور یہ کہہ کہ مذہب کو رد کیا جاتا ہے کہ اب اس کے تذکرے کا کوئی فائدہ نہیں یہ سب باتیں پرانی ہو گئی ہیں آپ کیوں چھیڑھتے ہیں ایسی باتیں آپ کیوں ایسی تذکرے کرتے ہیں کہ جو اختلاف کا سبب بنتے ہیں اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے اگر یہ پتہ چل جائے تاریخ تھی گزر گئی ایک واقعہ تھا پیش آیا ہو گیا اب اگر تذکرہ کیا جائے تو مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے لہٰذا ان تذکروں کو چھوڑ دیا جائے اب زمانہ نئے انداز میں ہے ہم سب کو چاہیے کہ نئی بات کریں ان اختلافی مسائل کو رکھ دیں اب اس پہ بات نہ کی جائے اور پھر آپ کو پتا تو ہے کیا انسان تاریخ کو بدل سکتے ہے انسان ہونا ہے انہیں کوئی نہیں روک سکتا لہٰذا یہ کہ ان چیزوں کے اوپر بحث کرنا ان کو بار بار تذکرے کرنا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان بے آج کے اتنے جدید دعو میں وہ بے فائدہ چیزوں کے اندر وہ مسروف ہو گیا ہے یہ اس قسم کے اور بھی بہت سارے اعتراضات جو ہیں وہ چند لوگوں کی طرف سے ہمیشہ تاریخ میں ہوتے رہے اور ہوتے ہیں اور ممکن ہے کسی کے ذہن میں اعتراضات آتے بھی ہوں خیال آتے بھی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری یہ گفتگو اسی سلسلے میں ہے کہ آیا تاریخ کو دہرانے کا کیا فائدہ ہے ان تذکروں کو زندہ کیوں رکھا جاتا ہے ہم ان کی یاد کیوں مناتے ہیں یہ ایام فاطمیہ کیوں منائے جا رہے ہیں یہ جناب سیدہ کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے ہم اس پر بات کریں عزیزان محترم توجہ کریں میں سمجھتا ہوں کہ جو افراد بھی اس قسم کے اعتراضات اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں یا اعتراضات کرتے ہیں وہ اسلام کی آئیڈیولوجی اور اسلام کے صحیح سٹریکچر سے آگا نہیں ہیں اسلام کا مطالعہ صحیح نہیں کیا انہوں نے نہ وہ اسلام کو صحیح طور پر پڑھے ہیں ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو اس کا تعلق کسی مکتب سے ہو وہ اسلام کو صحیح نہیں پڑھا نہ وہ کائنات کو صحیح طور پر پہ پہچانتا ہے اسلام سے ہٹ کر بھی وہ کائنات کو صحیح نہیں پہچانتا اس کے علاوہ وہ انسانی فطرت سے نعادہ ہے اور میں تینوں بات کروں گا سیدہ کا تذکرہ اہل بیعت کا تذکرہ اسلام کے این مطابق ہے کائنات کے نظام کے این مطابق ہے فطرت انسانی کا جواب ہے اس کے علاوہ قرآن بھی یہی کہتا ہے عقل انسان بھی یہی کہتا ہے اور نبی کی سنت بھی یہی ہے ہم جب اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کہا وَقْسُسِ الْقَسَسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سورہ آراف آیت انبہ ایک سو چھتر میں کہا وَقْسُسِ اے پیغمبر قصے بیان کریں ان کے لئے قصے گزشتہ لوگوں کے اور گزشتہ قصہ تاریخ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت خدا بھی ہے فرمان خدا بھی ہے اور فیمان قرآن بھی ہے اور یہی نہیں رکھا قرآن فلسفہ بھی بیان کیا تاریخ کا فلسفہ کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے کہ میں اس سے استفادہ کرو نہ کرو یہ ایک الگ پوز ہو ہے لیکن قرآن نے جہاں پیغمبر کو یہ حکم دیا کہ تاریخ ان کے لئے بیان کرو انبیاء کی گزشتہ واقعات ان کے لئے بیان کرو تو یہ تو پتہ چل گیا کہ تاریخ گزشتہ بیان کرنا یہ فرمان خدا ہے اور مکتب تشیع جو کام اس کے علاوہ فلسفہ بیان کیا فلسفہ کیا ہے تاریخ کیوں بیان کی جائے ان کے لئے کہا لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ شاید یہ فکر کریں ان میں جس تجوے تفکر پیدا ہو سوچنے کی طاقت پیدا ہو تدبیر کرنے کی طاقت پیدا ہو جب فکر کریں تو پیش رفت کریں کیونکہ فکر ہی سے دریچے کھلتے ہیں ارتقاء کے اس کا مطلب یہ ہے تاریخ پیش رفت سکھاتی ہے پیش رفت کو روکتی نہیں ہے یہ کہنا کہ جی فرسودگی کو چھوڑیں گزشتہ کو چھوڑیں یہ پیش رفت کر روکتی ہے ترقی کیجئے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو آپ بتا رہے ہیں ایک راستہ دکھا رہے ہیں اور دوسرے کو بند بند رہے ہیں یعنی جو رستہ قرآن دکھایا جس رستے کو قرآن نے دکھایا اسے آپ بند کر رہے ہیں توجہ ہے تاریخ تاریخی واقعات آئمہ کا تذکرہ انبیاء کا تذکرہ ابھی ہم بتائیں گے اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی کا ذہن میں یہ ہے کہ چھوڑیں ان واقعات کو نئی بات کیجئے نئی پیش رفت کے راستے ہی تاریخ کھولتی ہے اگر برکتیں چاہتے ہو تو تاریخ پڑھو رحمتیں چاہتے ہو تو تاریخ پڑھو مخصرت چاہتے ہو تو تاریخ لاللہم یتفکرون اب فوری طور پہ یہ کہا لاللہم یہ لاللہم شاید کہ یہ کیونکہ ہر آدمی میں وہ صلاحیت نہیں یعنی ہر آدمی تاریخ سن کر فائدہ نہیں اٹھا سکتا فائدہ وہی اٹھائے جو ان الپاب ہو کیونکہ باقی کے ذہنے تو ممکن اعتراضات آتے ہوں کہ جو آ رہے ہیں لہذا آپ نے توجہ کی تو نوجوانوں کو یہ بات پتا ہونا چاہیے کہ ہم تاریخ پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں ہم یہ تذکرے کیوں کرتے ہیں یہ تذکرے پیش رفت کے خلاف نہیں ہیں این ارتقاء ہے این ترقی ہے این ایک تیکنولوجی ہے یہ راہ کھولتی ہے اور پھر کہا سورہ یوسف میں آیت نمبر 111 آواز دی وَلَقَتْ قَسَسْنَا ہم نے قصے بیان کی کیوں قصے بیان کی اِنَّهَا هَذَهِ عِبْرَتٌ اس لیے کہ ان میں عِبْرَتیں ہیں یعنی اس لیے یہ نہیں بتایا کہ تاریخ پڑھنا مجھ خدا کی سنت ہے آپ نے دیکھا جہاں یہ بتاتا ہے کہ میری سنت ہے جہاں یہ بتاتا ہے کہ یہ کام ہم نے بھی کیا ہے کیوں کیا تاکہ تمہیں پتا چلے کہ جو چیز فلسفے کی زیادہ پابند ہے جو چیز انسان کی فکر کو زیادہ کھولنا چاہتی ہے وہ ہماری سنت ہے وہ زمانے کی سنت نہیں ہے وہ طریقہ ہمارا ہے وہ رویش ہماری ہے جو را دکھائے وہ راستہ ہمارا ہے اس میں عبرتیں ہیں لیکن سب کے لئے نہیں علی الالبات کے لئے صاحبان فکر کے لئے صاحبان مغص کے لئے اس کے علاوہ قرآن نے جہاں یہ کہا اس کے علاوہ اگر آپ قرآن کی گفتگو دیکھیں کہ تاریخ پڑھو کیوں تاکہ فکر کھلے تاریخ پڑھو تاکہ عبرتیں لے سکو اس کے علاوہ کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوة الحسنہ تمہارے لئے رسول اللہ کی تاریخ عصوة حسنہ ہے رسول اللہ کی تاریخ رسول اللہ کی سیرت سیرت رسول نے کب پیش کی گزشتہ عوقات میں اس وقت تو رسول نہیں ہے ختم نبوت ہو چکی ہے اس وقت تو رسول نہیں گزشتہ پیش کی گزشتہ اگر تاریخ نہیں ہے تو پھر کیا ہے اگر دین میں سے تاریخ رسول بنکال دو ملت ملت اسلامی قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتی اگر رسول کو نکال دیا جائے قرآن سے استفادہ نہیں کر سکتی اسی وجہ سے قرآن بعد میں نازل ہوا ہے رسول کو مفسر پہلے ہونا چاہیے ہم نے آپ پر ذکر کو نازل کیا ہے یہ تاکہ آپ بیان کریں اگر آپ نہ ہو تو پھر قرآن بیان نہیں ہو سکتا قرآن کو روشن نہیں کیا جا سکتا آپ اس کی تفسیر کرنے والے ہیں آپ لوگوں کو بیان کرنے والے ہیں اس کے لیے یہ اسوا ہے تاریخ سے استفادہ کرنا یہاں سے استفادہ ہوگا عزیزان محترم اس کے علاوہ اگر یہ کہا گیا کہ جی وہ اختلاف ہوتا ہے تو ہمیں توجہ کریں یہ تذکرے تاریخ کو دہرانا سبب اختلاف نہیں ہے اختلاف در حقیقت وہ واقعہ ہے آپ توجہ کریں مسلمانوں کو اس واقعے کے اس واقعے کے تذکرے نے تفرقوں میں نہیں بہتا اس واقعے کو رون اور اس واقعے کے اسباب اور اس واقعے کا جو لوگ سبب بنے ہیں در حقیقت وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو اختلاف میں ڈال دیا یعنی یہ واقعہ نہیں ہے اس کا تذکرہ مسلمانوں میں اختلاف نہیں ڈالتا بلکہ یہ مسلمانوں کو قریب کرتا ہے کیسے قریب کرتا ہے کہ اس وجہ سے کہ اختلاف ہے کیا اختلاف وہاں ہوتا ہے جب رائے مختلف ہو کسی بھی چیز کے بارے میں رائے مختلف ہو اور زیادہ تر اس میں ایسا ہوتا ہے انسان توجہ کرے موانا فرماتے انسان اس چیز کا دشمن ہوتے جس کے بارے میں جاہل ہوتے ہیں جس بارے میں نواقف ہو علم نہ ہو تو پھر لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں تو یہ واقعی اس لیے پڑے جاتے ہیں تاکہ حقیقت کو صحیح طور پہ پیش کیا جائے جب حقیقت پیش ہوگی تو لوگوں کے سامنے آئے گی اور جب لوگوں کے سامنے آئے گی تو وہ حقی تباہ کریں گے لوگوں کے سامنے حق پیش کیا جاتا ہے تو یہ واقعات اس وجہ سے پیش کیا جاتے ہیں ہاں اگر ان میں تعصب ہو آپ پھر اختلاف ہوگا اگر کسی کی توہین ہو آپ پھر اختلاف ہوگا ان واقعات کا مقصد توہین کرنا نہیں ہے کسی کی ان واقعات کا مقصد اختلاف ڈالنا نہیں ہے بلکہ واقع کو صحیح دوں پہ صحیح عوامل کے ساتھ پیش کرنا ہے تاکہ لوگ تاکہ جو ہمارے بچے ہیں وہ اپنی تاریخ پہ چھان سکے اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے لئے حق واضح اور شفاف ہو جائے تو یہ واقعات تاریخ کے جو ہیں یہ تذکرے جو ہیں یہ در حقیقت انسانوں کو قریب کرنے کے لئے ہیں اگر صحیح طور پہ واقع کو دیکھا جائے اور دوسری چیز توجہ کریں انسان تاریخ وہ مردہ ہوتی ہے جس کی تاریخ کی شخصیتیں مر جائیں جن شخصیتوں میں آئندہ زمانوں کے لئے کوئی کونٹی نہ پائی جائے جو شخصیتیں ایک ہی زمانے کے ساتھ ایک ہی زمانے میں پیدا ہوتی ہیں اور اس ہی زمانے میں مر جاتی ہیں ہاں ان کا تذکرہ کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا لیکن کچھ شخصیتیں وہ ہیں کہ جن کی زندگی کا ہر پہلو اتنا جانے ہے اتنا جانے ہے کہ وہ ایک وقت کے لئے یا ایک وقت میں اسے قید نہیں کیا جا سکتا آپ مجھے بتائیں عدالت خواہی آپ اسے کسی زمانے کے ساتھ قید کر سکتے عدالت خواہی شجاعت عبادت گزاری عیسار گری زہد و تقوی ورہ سیرت پاکیزہ سیرت پاکیزہ فکر پاکیزہ کردار اسے کسی زمانے کے ساتھ محدود کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا یہ تاریخ زندہ تاریخ ہے اور جو تاریخ زندہ ہو وہ کسی زمانے کے ساتھ قید نہیں ہوتی وہ وہ قیامت تک چلتی رہتی ہیں اسی لئے قرآن نے کیا کہا رسول کی زندگی میں تمہارے لئے اس کا مطلب بتا دیا جو شخص مر جائے وہ اور ہوگا رسول وہ ہے جو آج زندہ ہے قیامت تر زندہ رہے گا ایک سلام ہم قرآن ہی سے بات کرتے آپ نے کہا کہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت کر یہ تو روزانہ مسلمان پڑھتا ہے اس کے علاوہ تو نماز بھی نہیں یہ ہے سور فاتحہ کے علاوہ تو نماز نہیں ہوتی ہر مسلمان پڑھتا ہے مجھے سیدھا رستہ دکھا اور جنہیں دیکھ لیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں قائم رکھ توجہ ہے یا نہیں ہے عجیب بات یہ ہے کہ وہ قرآن ہی کیا کہ جو اپنے دامن میں جواب نہ رکھتا ہو آپ اس سے یہ کہیں کہ سیدھا رستہ دکھا اور وہ نہ دکھائے یہ نہیں ہو سکتا آئیے میں ابھی حدیث پر بات نہیں کر رہا کہ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یہ سرات مستقیم کون ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ آپ کے ذہن میں وہ عظیم شان شخصیت آئے میں ابھی وہاں نہیں جا رہا کیونکہ آپ یہ کہہ رہے کہ قرآن کافی ہے قرآن سے بات کریں تو قرآن نے کیا کہا یہ سرات کون ہے کن کا راستہ ہے مجھے راستہ دکھا کن کا راستہ دکھا سرات المستقیم انعمت علیہم جن پر تُو نے نعمتیں نازل کی ہو راستہ ان کا ہو جن پر نعمتیں نازل کی ہو ان کا نہ ہو جن پر تُو غدرنات ہوا ہر راستہ نہیں مانگا یعنی مانگنے والے نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ راستہ یعنی اتنا مجھے بھی پتا پور دکھار ان کا راستہ نہیں مانگ رہا جن پہ تُو غزرناک ہے جو گمراہ ہیں ان کا نہیں مانگ رہا مانگ انہی ہی رہا ہوں جن پہ تُو نے نعمتیں نازل کی اچھا وہ کون ہیں آئیے قرآن ہی سے پوچھیں کہ وہ کون ہیں کیونکہ القرآن کیونکہ ابھی تو کہا تھا کہ ہمارے لئے قرآن کافی ہے قرآن سے بات کریں وَالْقُرْآن يُفَسِّ بَعْدَهُ بَعْز قرآن کی بعض آیتیں بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں وَالْقُرْآن يَمْتِقُ بَعْزَهُ بَعْز قرآن کی ترجمانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے قرآن اپنا ترجمان تو آئیے قرآن ہی سے پوچھیں قرآن نے دوسری جگہ پہ کہا سنو اور میں بتاتا ہوں کہ وہ کون ہیں جن پہ نعمتیں نازل کی قرآن نے کہا اَنْعَمَلَّهُ مِنَ النَّبِئِينَ وَالْصِدِّقِينَ وَالْصِدِّقِينَ وَالْصَالِحِينَ بھئی جو اللہ کا نبی ہوگا وہ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ہے جو صدیقین ہوگا بتائیں مجھے پیغمبر سے بڑا کوئی نبی ہوتا نہیں پیغمبر سے بڑا کوئی نبی نہیں اور قرآن نے کہا اس کا مطلب یہ ہے محمد کا راستہ وہ راستہ ہے یہ جو صرات مستقیم ہے اور دوسری چیز صدیقین اگر علی سے بڑا کوئی صدیق ہو تو لے آئے اور صدیقہ سے بڑی کوئی فاطمہ سے بڑی کوئی صدیق ہو تو لے آئے اس کا مطلب یہ ہے سنت فاطمہ سنت علی قرآن کا بھی فہمان ہے اور رسول کا بھی فہمان ہے اکسرات دیکھ جیجئے محمد وشہدائے وصدیق اور تیسر طبقہ شہدہ کا ہے امام حسین سے بڑا کوئی شہید ہے ان کا رست چاہیے تو جن کا رست چاہیے ان کا تذکرہ نہیں چاہیے ممکن ہے راست بھی یعنی گویا میں دوسرے الفاظوں میں ہر مسلمان سے روزانہ خدا یہ کہلا رہا ہے پردر دکھا رہا مجھے حسین ابن علی کے راستے پہ چلا یعنی روزانہ آپ نماز میں یہ دعا مانگ رہے مجھے حسین ابن علی کے راستے پہ چلا مجھے اس راستے پہ چلا جس پہ حور چلا ہو مجھے اس راستے پہ چلا جس پہ علی اکبر چلا ہو اکشانات لیجیے محمد وآلہ اور چوتھا طبقہ صالحین کا ہے صالحین آپ تاریخ کے کرداروں کو پڑھیں ہماری کتاب میں نہیں اہل سنت کی کتاب میں پڑھیں جتنے آئمہ ہیں ہمارے جتنے آئمہ ہیں اپنے اپنے دعوی میں چاہے انہیں کسی نے امام مانا یا نہیں مانا یہ الگ بحث ہے لیکن ہر انسان نے یہ کہا کہ یہ اپنے زمانے کے صالح ترین انسان تھے صالحین میں اگر کسی کا شمار کیا تو آئمہ کا تذکرہ کیا انہوں نے کہا یہ محمد ابن علی صالح ترین انسان ہے علی ابن محمد صالح ترین انسان زاہد ترین انسان عابد ترین انسان یعنی ہر زمانے میں آئمہ اب پوچھیں جا کے امام اہل سلط فرماتے ہیں اس آیت کے اس میں جب یہ آیت ہے نا کہ پیغمبر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے مددگار ہم جہے ہیں اور وہ جو صالح المومنین ہے صالح المومنین جو مومنین میں سب سے صالحین جو صالح شخص ہے وہ آپ کا مددگار ہے آپ کے ساتھ ہے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو جا کے پوچھیں آئمہ اہل سنہ سے وہ کہتے ہیں یہ صالح المومنین سمراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات مقدس اور جتنی آیت قرآن کے اندر خطاب کیا ہیں مومنین سے اتفاق ہے اس کے اوپر کہ علی اسلح المومنین ہیں صالح ترین مومن علی ابن ابی طالب اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہیں کوئی علی کو امام مانے یا نہ مانے آپ مانے یا نہ مانے خدا نے منوا لیا آپ نے نہیں مانا لیکن خدا نے روزانہ منوا ہے آپ سے یہ کہ لوگ دعا کرو مجھ سے کہ پاور دگارہ مجھے محمد کے راستے پہ چلا پاور دگارہ مجھے صدیقہ طاہرہ کے راستے پہ چلا پاور دگارہ مجھے علی مرتضی کے راستے پہ چلا پاور دگارہ مجھے حسین شہید اور شہدہ کربلا کے راستے پہ چلا تاریخ ہے تاریخ کا تذکرہ اس لیے سے ہوئی ہے تاکہ جو دعا مانگ رہے ہو یہ دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوگی جب تک ان کے تذکرے تمہاری زندگی بھی نہ ہو جن کا راستہ مانگ رہے ہو جن کر تذکرہ نہیں چاہتے یہ خلاف عقل ہے اور عزیز آئین محتم یہ پوری کائنات اس کے اوپر ایک عظیم شان سسٹم حاکم ہے بات ختم ہو گئی انشاءاللہ کل بات کریں گے اس پوری کائنات کے اوپر ایک سسٹم حاکم ہے اس میں جبر تاریخ نہیں ہے جو یہ کہا جائے کہ قسمت میں لکھا تھا جو ابھی بات کی گئی کہ ہم کون سے متاثر ہو سکتے ہیں یہ واقعہ ہونا تھا نہیں توجہ کریں تاریخ کو کیوں پڑھتے جہاں اتنی چیزیں ہم نے بیان کی کہ یہ فکر کو کھولتی ہے یہ انسان کے لیے اسوہ ہے اسوہ شخصیت پائے جاتے اور اسوہ انسان کی فطرتی آواز ہے انسان اپنی فطرت میں اسوہ چاہتا ہے کسی کے پیچھے چلنا چاہتا ہے آپ دیکھیں جس سے بھی پوچھیں آپ کی نظر عوام کی نظر یہ جاتی ہے کہ یہاں کا جو سب سے بڑے ڈاکٹر ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کا مطلب آپ اسوہ کی تلاش میں ہیں یہاں جو سب سے بڑے عالم ہے وہ کیا کہتا اس بارے میں اس کا مطلب اسوہ کی تلاش میں ہے اس لئے خداوند مطال نے کیونکہ انسان کی فطرت اسوہ مانگ رہی تھی اسے پیدا ہوتے ہی ایک اسوے کی ضرورت تھی اسی لئے اس نے قابیل کو بعد میں پیدا کیا ہے آدم کو تاکہ اس کے فطرت کا جواب ہو سکے اور تاریخ در حقیقت ان اسووں کو اپنے دامن میں لیا ہوئے ہیں انسان یہ جن کی تلاش میں ہے تاکہ میں ان سے سیکھ سکھوں اور توجہ کریں انسان کو جو پیش رفت عطا کرتا ہے وہ بتالے تاریخ ہے قرآن نے واضح کہا تاکہ تمہیں فکر کا موقع ملتا ہے تدبیر کا موقع ملتا ہے عبرتے لینے کا موقع ملتا ہے سیکھنے کا موقع ملتا ہے تاریخ ایسی نہیں ہے لیکن جو آپ دیکھ لیجئے آج کے دور میں جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ آئیے ٹیکنولوجی میں آئیے ٹیکنولوجی کا تو نام ہے ترقی کے نام پہ آپ سے عصوے چھینے جاتے ہیں توجہ کریں عصوے آپ سے چھینے جاتے ہیں قرآن آپ کو عصوے پیش کرتا ہے اس لیے کہ یہ عصوے تمہیں خدا سے ملاتے ہیں اس میں تمہیں ترقی کی طرح نہ چاہتے ہیں یہ تمہارا راستہ روک نہ چاہتے ہیں تمہیں ارتقاء کی طرح نہ جانے نہیں چاہتے ہیں اور ارتقاء کی طرف جو چیز نہ چاہتی ہے وہ اس میں ہوتے ہیں تو اگر تم سے اس میں چھین لیے پھر تمہیں پاس کچھ نہیں یہ 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 چاہتے ہیں تمہیں کیا دیا ٹیکنالوجی کے نام پہ فلم ہیرو بیش کیے یہ ہیرو کیا ہیں یہ گویا جانی اس میں بیش کیے جا رہے ہیں فلم نہیں ہے در حقیقت جانی اس میں ہے کیونکہ آپ نے مجھ سے میرا اس رچ نہیں ہے اور میری فطرت اس سے رسولہ مانگ رہی تو کوئی جناب ہونا چاہیے توجہ کریں آپ میری فطرت کو نہیں مار سکتے تھے آپ اور یہ دشمن اس چیز کو بہت اچھا سمجھ رہا تھا کہ ان کی فطرت کبھی بنے دار ہو گئی تو کوئی ہو جو اس فطرت کا جناب ہو سکے آپ توجہ کریں آپ دیکھ رہے آپ نے کبھی کبھی مجھے سکون نہیں ملتا ڈاکٹر مجھے سکون کی دفعہ دے کے سلا دیتا میرے مرز کی دفعہ اس کے پاس نہیں ہو مجھے دوائی دے دیتا درد ختم نہیں ہوتا درد ہوتا ہے میں سن جاتا ہوں بے حص مسکن دے دیتے مجھے میرے درد کا علاج نہیں کرتے وہ مجھے مسکن دے دیتے ہیں میں وقتی تو پہ سکون محسوس کرنے لگتا ہوں اور بس بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جو دوائی آپ مسکن کے تو پہ دی گئی تھی سکون کے تو پہ اس نے گردے فیل کر دی اس نے آپ کو ہرڈ اٹیک کر دیا ہے یہ جو دماری آپ کے اندر یہ کینسر ان کی وجہ سے ہوا تھا تو یہ جو جالی ہیرو پیش چیئے گئے فلموں کے اندر کبھی ان کو اس قدر سے توجہ کریں میری فطرت مجھ سے ایک نمونہ مانگ رہی تھی کوئی ہو جس کے پیچھے چلوں مجھے رہنما چاہیے مجھے آگے آدمی چاہیے تو انہوں نے یہ جالی رہنما اور آئیڈیل پیش کیے فلموں کے اندر ان ہیرو کو پیش کیا گیا جو رومینس کے ناوہ کچھ نہیں کرتے اور کیونکہ یہ میرے ہیرو ہیں توجہ کریں کیونکہ تخیلاتی ہیں حقیقت سے دور ہیں میں بھی تخیلاتی ہو جاتا ہوں میں بھی خیالاتی ہو جاتا ہوں پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کبھی خودکشی یہ ہیرو انسان کو توجہ کریں یہ جو یہ ہیرو ہے جسے انسان نے بنایا ہے یہ انسان کی حیات کو چھین کے موت کی طرف تو نہیں جا سکتا مگہ مردے کو زندہ نہیں کر سکتا خدا کا حسین وہ ہے جو مردوں کو زندگی آتا خدا کے نمونے بنائے ہوئے وہ ہیں اس لئے کہا حسین وہ حیات مہد رہے تھے کربلا کے اندر کہ آؤ تم مردہ ہو چکے ہو حیات لے کے جاؤ اس لئے کہ یا آمنون استجیب اللہ ولی رسول سنا مومنون جب تمہیں رسول آواز دیں خبر دار رکنا نہیں استجابت کرنا کیوں اس لئے کہ یہ حیات کی بھیگ بات رہے ہیں کوئی ہے جو ان سے حیات لے لے ایک سلوات ریکھ دیجئے محمد آلیم اس لئے فرمایا خبردار وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ بَالْلَحِيَعُنِدَ رَبَّهِمْ تمہیں کیا پتا جو لوگ اللہ کی رہا میں مر گئے یہ نہیں کہا کہ جو زندہ ہے کہ نہیں جو اللہ کی رہا میں گئے خبردار انہیں مردانہ کہنا وہ زندہ ہیں اللہ کے راز رزق پا رہے ہیں پاہ دو رہے ہیں انہیں مردانہ کہنا کیوں اس لئے کہ تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں ہے وہ شہید ہیں توجہ کریں وہ شہید ہیں شہید کہتے ہیں گواہ کو گواہی وہ دے سکتا ہے جس کا شعور بلند وہ مرنے کے بعد بھی بہت شعور ہے تم زندگی لے کے بھی بے شعور دکھائے دیئے جب ہی تو اپنی آپ کو حلاک کر دیا پس دنیا کے نمونے عمل اور آئیڈیالوجی میں اور آئیڈیالوجی میں یہی فرق ہے وہ زندوں کو موت عطا کرتے ہیں جو خدا کا بنایا ہوا ہو وہ مردوں کو حیات عطا کرتے ہیں وَنَا تَعْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتْلِو آئیمہ کا تذکرہ اس لیے کیا جاتا ہے اس کے علاوہ کوئی استراب پریشانی کے علاوہ کچھ نہیں دیا دنیا کے خیالی ان ہیرو نے جو زمانے کو ترقی کے نام پہ دیئے گئے ہم بتاتے ہیں دیکھیں ہم اسکولوں میں کیا کریا رہے ہیں والدین بھی سادھا ہیں اس اس میں آجاتے ہیں ہاں ٹیکنولوجی سکھا رہے ہیں ٹیکنولوجی نہیں ہے لا دیویت کا اناوہ کچھ نہیں ہے جو کمپیوٹر کے ذریعے نیٹ کے ذریعے تمہاری نسلوں میں دال رہے ہیں تم سے علی کو چھین رہے ہیں تم سے حسین کو چھین رہے ہیں تم سے ان حسین کو کچھ ہی میں جو خدا نے پیج کی ہے اسوے اس لیے رکھے گئے تاکہ تمہاری زندگی کو بدل سکے تاریخ میں عسوہوں کے تذکر اس لیے ملے انشاءاللہ ہم بات کریں گے عزیزان محترم فاطمہ ایک ایسی عظیم الشان بی بی کا نام جو عسوہ ہے اب میرے لئے نہیں ہے صرف وقت کا امام یہ کہا ہے اِنَّا عِبْنَةَ رَسُولِ اللَّهِ لِي عُسْوَةٌ حَسْنَا پیغمبر کی بیٹی میرے لئے عُسْوَةٌ حَسْنَا ہے عجیب ہیں اٹھارہ سال میں وہ جانِ شخصیہ پیش کی وہ کردار پیش کیا بابا کے ساتھ رہی کردار اتنا کردار کی اتنی دنی تھی کہ بابا کے ساتھ رہی تو پیغمبر نے کہا کہ فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے انہیں ابیہ کہا عزیزان محتم کردار کی اتنی دھنی ہیں بچوں کی وہ عظیم و شان تربیت کہ یہاں رہے کے لوح محفوظ کا مطالعہ کر لے اور شاہر یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کو میں نے اپنا مددگاہ پایا خدا سے قریب ہونے میں عزیزان محترم میں نے نہیں پڑھا میں نے نہیں سنا اٹھارہ سال میں کسی خاتون کے بال سفید ہو عزیزان محترم آنے والے شخص نے اطلاع دی آیا ایک شخص دوڑتا ہوا آیا یا علی گفتگو ہو رہی تھی یا علی ہمیں باغ فدق سے نکال دیا گیا فاطمہ کا حق غصب کر لیا گیا ایک مرتبہ یہ سنا مولا نے کہا اچھا یہ سنا مولا پلٹے اگدم سے فاطمہ آگے بڑی یا علی کیا بات ہے کہا فاطمہ جو پیغمبر نے حق ہمیں دیا تھا وہ چھین لیا گیا بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ ہائے میرا حق چھین لیا گیا ایک مرتبہ چادر لی ہے اور کہاے کہ انسار کی خواتین کو اطلع دی جائے خواتین کے جھرمت میں فاطمہ زہرہ آگے بڑی عزیزان محترم مجھے ابھی تفصیل نہیں پڑھنی گئی چادر خط کھیج رہی تھی تاریخ نے لکھا تا چادر خط کھیج رہی تھی دیبا میں فاطمہ اس عالم میں پہنچی کہ شدید غصے میں ہیں اور جو گفتگو انشاءاللہ ہم کل بات کریں گی اس پہ لیکن جب گھر آئی فاطمہ کو حق نہیں ملا عزیز آدم محترم تاریخ نے لکھا جب گئی تھی تو سر کے بال سیاہ تھے اور جب آئی ہے تو سر کے بال سوی دو میں کمر جھوک چکی تھی میرے امام وزا میرا آت کا امام جواب کو سر دیا آپ غیب بیٹ دیوار کا سہار دیا آواز دی سلام میرا اس جد ماجدہ پر جس کی پسلیا ٹوٹ جزا کم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ بولا ہے جس کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے جو عصا کے سارے گھر میں چلتی تھی اور یہ مرسیہ پڑتی تھی سبت علیہ مسائب اللہ سبت علیہ میں سرد علیہ عزی ظالم مہتم اور اس عالم میں گھر میں داخل ہوئی جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی ایک مرتبہ میرا امام امام احسر آگے بنے آواز دی اممہ جا کیا حق مل گیا سہرا کیا جواب دے خاموش رہی چھوٹے مولا اسے داخل ہوئے اممہ حق مل گیا کوئی جواب نہ دیا اممہ خاموش کری تھی اتنے میں زینب انیا سامنے آگئی آگوش میں انیا اے میری دی اممہ میں دربار کا وہ حال دیکھ چاہی ہوں کہا زینب سبر کرنا عزی ظالم محترم کیا کہتی ہے کہتی ہے حلو نے پہچا لیا نیکی زینب کے پار جب کوفہ سبید ہوئے شام میں سبید ہوئے عبداللہ نے نہیں پہچانا محترم 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 عبداللہ محترم 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 میرا بھائی مارا گا عبداللہ میرے پیچے مارے گا عبداللہ میرا اکبر مارا گیا عبداللہ عباس مارے گئے عبداللہ مستوب ڈیسر سبید ڈیسر ایئی ڈیا stocks ڈیا ڈیسر ڈیا 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 موسیقی